اسلام علیکم جی فروزن شولڈر ایک ایسی کنڈیشن ہے اگر کسی کو اس میں سے گزرنا پڑے تو اسے اس قدر کندے میں کندے کے جام ہونے کی وجہ سے اس قدر درد ہوتی ہے کہ اسے کنگی کرتے ہوئے جیمہا ڈالتے ہوئے نہاتے ہوئے کپڑے بدلتے ہوئے سوتے ہوئے گو کہ ہر ٹائم انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کندے کندے کی جھٹکانا لگ جی شدید درد ہوتی ہے اور پیشنٹ اپنے کندے کو بچا بچا کے چلتا ہے آپ کا ایک تو فروزن شولڈر کے اندر والے بازو کی درد ختم ہو جائے گی آپ کی پین کی میڈیکیشن چھوٹ جائیں گی اور آپ کی بازو کی جو رینج آف موشن ہے بازو کی جو مومنٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی وہ کہ آپ کی آلٹی میٹلی فروزن شولڈر کی کنڈیشن ہی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ سب کچھ آپ نے گھر میں رہ کے اور صرف یہ ویڈیو دیکھ کے کرنا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میرے فیس بک پیج کو لائک کریں اور میرے انسٹا کو فولو کریں تاکہ آپ کو اس طرح کا کونٹینٹ ریگولر بیس پر مل سکے جب بھی فروزن شولڈر کی کنڈیشن ہوتی ہے تو ہمارا یہ جو کندہ ہے اس کے اندر اڈھیجن ہو جاتی ہے اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے اس پوزیشن میں اگر ہم زبردستی بازو کو موف کریں گے تو وہ شدید درد ہوگی ہمیں اور ہمارا کندے کا نقصان کافی زیادہ ہو سکتا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے کندے کے اندر موبیلٹی پیدا کرنی ہے اس جوڑ کے اندر مومنٹ جتنی زیادہ پیدا ہوگی اور جتنی سموتھلی پیدا ہوگی اتنا زیادہ ہمارے مسلز ریلیکس ہوں گے اور ہماری درد آہستہ آہستہ بہتر ہوگی سب سے پہلے جو ایکسسائز ہے آپ نے کوئی اس طرح کا پائپ لے لینا ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ پی وی سی پائپ ہے آرام سے مارکٹ میں مل جاتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کھڑے ہو کے اس پائپ کے ایسے ہاتھ رکھیں بیٹھ کے کر سکتے ہیں چیڑ پر کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے پائپ کو دوسرے ہاتھ سے اس کو ہلکا اوپر پش کرنا ہے اور خود کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے خود کریں گے تاکہ آپ کو پتا ہو جہاں درد ہوگی پین فری پین فل رینج پیسے ٹچ کر کے پھر واپس آ جائیں گے زبردستی اوپر نہیں لے کر آنا گو کے ہمارا مقصد یہ ہے کہ بازو پورا اوپر آئے لیکن ہم نے اسے ہلکا ہلکا موو کرنا ہے اتنا ہی موو کرنا ہے کہ اس کے اندر مومنٹ پیدا ہو اس طرح سیدھا موو کریں گے دوسرے نمبر پہ اس طرح سائٹ پہ پکڑا اور اس طرح سائٹ پہ موو کیا اور اتنا موو کرنا ہے جتنا یہ آپ ایزلی کر سکیں زبردستی آپ نے انہیں لے کر جانا کندے سیدھے رکھنے کے کوشش کرنے اور بازو کو آرام سے باہر کو لے کر جانا ہے بالکل کندہ ڈھیلا چھوڑ کر آرام سے بازو کو باہر لے کر جانا ہے اچھا ہر ایکسسائز کو کرتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ درد آپ کی بڑھنی نہیں چاہیے اور ایک مومنٹ کو آپ نے پچاس سار دفعہ کرنا ہے چونکہ اس میں زور نہیں لگ رہا صرف اور صرف یہ مومنٹ ہی ہو رہی ہے آپ نے اتنا کرنا ہے کہ قابل برداش ہو اور جس دن درد زیادہ ہو رہی ہو اس دن پر وردش آپ نے کم کر دینا ہے یہ ہو گیا پہلی وردش سے سیدھا دوسری وردش سے ادھر تیسری وردش کے لیے آپ نے اس کو کسی سامنے دیوار کے اگینس اس طرح پسا دینا ہے ہاتھ ادھر رکھنا ہے اور آپ نے تھوڑا سا آگے کو جانا ہے تاکہ بازو ہمارا ایکسٹینشن میں جائے اس طرح اس پر پسا دیا اسے پکڑ لیا اور تھوڑا سا آگے کو جانا ہے اس سے ہمارے کندھے میں بہت بہترین موبیلیٹی پیدا ہوگی اور ہمارا جو فروزن شولڈر والی کنڈیشن ہے وہ آہستہ 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 کمی کی طرف جائے گی اور اس میں خود آپ نے اپنے آپ کو ہمارسلز کے اندر سٹریچ پیدا ہو اچھا اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے ایکسرسائز میں آپ کو چاہیے ایک ادھر کاغذ یا پرانی اخبار آپ کپڑا پر رکھ سکتے ہیں دیوار کے ساتھ آپ نے اس طرح کھڑے ہو جائیں سامنے اور یہ میرا فروزن شولڈر والا ہاتھ ہے اسے میں اس طرح پکڑنا ہے دیوار کے ساتھ رکھنا ہے اور آپ نے ہاتھ کو اس طرح اوپر لے کر جانے کو کوشش کرنے ہیں کوشش کریں کہ اتنا ہی اوپر لے کر جائیں جی طرح کابل برداشت ہو یہ اس طرح آپ کسے اوپر لے کر جائیں گے اس ایکسرسائز کو کہتے ہیں والسلائنڈ یہ کاغذ آپ نے اس لئے رکھا ہے کہ فرکشن نہ ہو رگرڈ نہ ہوا ہاتھ یعنی کہ سمودھ ریمو ہو اس پوزیشن میں اس کے بعد سیم ایکسرسائز کو آپ نے ہاتھ ادھر کر لینا ہے چیڑہ اس طرف کر لینا ہے اور اس پوزیشن میں لے کر جائیں گے کہ خود اپنے آپ کو آپ نے آگے کو لے کر جانا ہے دیکھنے میں تو بہت ایکسرسائز آسان لگ رہی ہے لیکن جب آپ کریں گے آپ کو پتہ ہوگا یہ فروزن شولڈر والا بازو اتنا اوپر جائے نہیں سکے گا زبردستی نہیں کرنی آپ نے پیار پیار سے ہاتھ کو موف کرنا تاکہ اس کے اندر موبیلیٹی پیتا ہو اب باری آتی ہے ہماری پینڈولم ایکسرسائز کی ٹریکشن والی ایکسرسائز کی آپ نے کہا کرنا ہے ہاتھ میں کوئی پانی کی بوتل لے سکتے ہیں ڈی لیٹر کی پانی کی بوتل اس نے میرے پر ڈمبل آویلیبل ہے میں ڈمبل پکڑ رہا ہوں کوئی بھی وزن ہو آپ نے اس ہاتھ سے اس وزن کو پکڑنا ہے اور اسے یہ کسی چیز کو پر پاؤں رکھ لینا ہے اور ہاتھ سامنے کسی دیوار پہ یا کسی سٹینڈ پہ بینچ پہ ایسے رکھ لیں اس کو آپ نے ہلکا ہلکا اس پوزیشن میں گھمانے اور کندے کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے پھر آپ آگے پیچھے گھمائیں گے پھر آپ رائٹ لیفٹ کریں گے اور اس ایکسرسائز میں آپ کو ریلیف فیل ہونا چاہیے درد نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ سکون فیل ہونا چاہیے اسے ہو یہ رہا ہے کہ یہ وزن اور میرا بازو یہ نیچے کی طرف پل ہو رہا ہے اور یہ کندے کے اندر فاصلہ آ رہا ہے اس سے جو میرے اندر جو مومنٹ کے اندر مومنٹ کی وجہ سے اندر ہیلنگ سٹارٹ ہو رہی ہے بلڈ فلو بڑھ رہا ہے اور میری ریکووری زیادہ سے زیادہ آئے گی جوائنٹس کے اندر موبیلٹی زیادہ آئے گی اور میری درد کی شدت کم ہو گئی یہ ایکسرسائز ان پیشنٹس کے لیے ہیں جو کہ پہلی ویڈیو میں جو میں نے کھڑے ہو کے ایکسرسائز بتائی ہیں جن سے وہ نہیں ہو سکتی وہ یہ والی ایکسرسائز کریں گے اس کو اپنے ہاتھ کو اس سے در ہی اسیسٹنس دی ہے اور اسے آہستہ آہستہ میں اوپر لے کر جا رہا ہوں اگر فرس کرنے میں اتنا جاتا ہے آپ نے اتنا ہی لے کر جانا ہے زبردستی نہیں کرنی ہاتھ کے ساتھ اسی طرح سائٹ سے آپ اس طرح لے کر جائیں گے تاکہ اس کے اندر مومنٹ آنا شروع ہو فروزن شولڈر میں ہمارا جو ٹینڈر پوائنٹ ہوتا ہے یہ چسٹ کے اندر یہ مسئل ہوتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ہاتھ کو تھوڑا سے ایسے جیسے ایکسٹینڈ کرتے ہیں باہر کو ایسے کھول کے اس کو ادھر سے پکڑ لینا ہے اور اس کو ایسے سیلف انساج دینی ہے سامنے سے یعنی کہ اس مسئل کو میں نے اسے چنکوں کو اس طرح پکڑا ہے اور یہ میں اس کو دبا رہا ہوں یہ تھوڑا سا سخت پوائنٹ ہوگا ہلکا اسے مساج کرنا ہے اچھا آپ نے اسے ایک منٹ یا دیڑھ منٹ یہ مساج کرنی ہے اسے دبا کے رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا مسئل ٹائٹ ریلیز ہو اس کے بعد سیم یہی چیز آپ نے یہ پیچھے کرنی ہے جیسا ہم یہ بازو اوپر اٹھا رہا ہوں شرٹ کی سلیف باندھ رہی ہے اس کے اندر پوائنٹ ہے آپ نے اس کو اس طرح پکڑ لینا ہے یہ یہ آپ نے پکڑ لینا ہے اور اس کو بس انگلیوں کو آپ نے دبا کے مسئل کو اس طرح اس طرح مساج کرنا ہے ذرا سخت سے پکڑ کے یہ سے میں دبا رہا ہوں یہ دو اس کے ٹینڈر پوائنٹ آپ اسے ریلیز کریں گے اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ ریلیف فیل ہونا چاہیے دھرد نہیں ہونے چاہیے اس کو بھی ڈیڑھ کے منٹ کریں گے دن میں دو کا دفعہ اور جو سب سے ضروری چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر گز بھی پروزن چھولڈر میں گرم ٹکور نہیں کر دیں جب بھی آپ رات کو سونے لگیں گے تو رات کو سوتے ہوئے آپ نے برف کے ٹکور لازمی کر دیں اس کا طریقہ کا یہ ہے آپ نے کوئی بھی آئس پیک فریزر میں دکھ کے کوئی بھی آئس پیک آپ نے کندھے پہ اس طرح رکھ لینا ہے اور اس پوزیشن میں آپ نے لیٹ جانا ہے برف کی آپ نے لیٹ کٹکور کرنی ہے اگر آپ کے پاس آئیس پیک نہیں испak تو آپ نے برف توڑ کے ایک شاپر میں کرش کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے کندھے پہ رکھنا ہے آپ اس پلان کو اپنے روٹین میں ایڈ کریں آپ دیکھیں گے کہ کچھ دین کے اندر آپ کو جو فروزن شولڈر کی کنڈیشن ہے وہ آہستہ 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 بہتری کی طرف آئے گی اور within some weeks آپ کے بازو کے اندر مومنٹس بھی آ جائیں گی جیسے جیسے آپ میں بہتری آتے رہے ویسے ویسے آپ کے بازو کے مومنٹ کھولنا شروع ہو جائے گی اور مسئل میں بھی سٹینٹ آ جائے گی اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو جان دیں جیسے فروزن شولڈر ہے تو اس تک یہ ویڈیو لازمی پہنچائے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے میرا نام ہے سلمان فروز اسلام علیکم